آج کی اس میں فلم اس بزم میں ہم بات کریں گے فیصلے کی فیصلہ انسان کی زندگی میں کیا ہمیت رکھتا ہے واسفلی واسفہ فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی فیصلہ کرنے کی ہمیت کے سبب سب سے ہم ہے انسان کو عقل دی گئی، قواعد دیئے گئے، حوصلہ دیا گیا اس کے سامنے زندگی کھلی کتاب ہے، اس کے سامنے کائنات جلوہ آرہا ہے اس کے سامنے قومہ کا ماضی ہے، موسکبل ہے، حال ہے، پروگرام ہے وہ سوچ سکتا ہے، وہ حق رکھتا ہے، وہ فیصلہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے مگر افسوس یہ کہ وہ ایک فیصلہ کرنے کی بجائے فیصلے ہی کرتا رہتا ہے اور یوں لکھ لکھ کر مٹاتا ہے اور مٹا مٹا کر لکھتا ہے اپنی قسمت کے الفاظ انسان کو جب بھی کوئی مشکل اور صحیح معنو میں مشکل ترپیش آئے تو وہ فیصلے کی گھڑی ہوتی ہے اور یہ گھڑی کسی بھی وقت کسی بھی جگہ آ سکتی ہے ہم چھوٹ چھوٹی باتوں کو لے کر بڑے بڑے کارناموں تک فیصلوں کی مدد سے چلتے ہیں فیصلوں کے دم سے عروج حاصل کرتے ہیں انسانی فیصلہ ایک لمحے میں کرتا ہے اور اس فیصلے کا نتیجہ ساری عمر ساتھ رہتا ہے روشنی کی طرح کبھی یا سیب کی طرح ایک بار کیا گیا فیصلہ بدلہ نہیں جا سکتا وقت دوبارہ نہیں آتا، زندگی میں کوئی لمحہ دوبارہ نہیں آتا فیصلے کے لمحے کہاں دھورائے جا سکتے ہیں؟ دوستوں کو تحفہ دینے کا وقت آئے تو ہم فیصلہ کر کے انہیں تحفہ دیتے ہیں دل چاہتا ہے کہ دوست کو سب سے قیمتی تحفہ دیں انسان سوچتا اور سوچتے رہتا ہے اور جب فیصلہ کرتا ہے تو تحفہ دینے کا وقت گزر جاتا ہے یوں دوستی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے دراصل دوستی میں تحایف کا تبالہ ہی اصل دوستی کا نام ہے اس رشتے کو رشوت کے ذریعہ نہ بننے دیا جائے امیر اور غریب آدمی دوستی اس لیے نہیں کر سکتے کہ تحایف کا تبالہ نہ ممکن ہے انسان کے پاس وقت ہی نہیں ہے وہ سوچتے ہیں کہ اس چیز کو کیا اور کب کہاں کیسے دینا ہے ایکسپرٹ ایدارے موجود ہیں وہ آپ کا فیصلہ کر کے آپ کو بل دے دیں گے اور بس کام تمام ہو گیا ہم لوگ فیصلہ کرنے کا شوق یا تو زمانہیں قدیم سے رکھتے ہیں یعنی بچپن سے ہر آدمی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بڑے بڑے فیصلے کرے اپنے فیصلے جو اس کے لیے اچھے ہوں یہ عجیب بات ہے کہ ہماری زندگی کو بہت متاثر کرنے والے فیصلے ہیں اتفاقا یہاں اور پھر زندگی میں تھوڑا سا حس بھی لیا کرو یہ فیصلہ لوگوں کی زندگی میں آنان فانا نازل ہوتا ہے ادھر منگنی ادھر پہ آ اور پھر بات آگے آگے چلتی جاتی ہے وہ بیچارے یہی سوچتے رہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوگا اور پھر یہ لوگ اپنی تنہائیوں میں اپنے ماضی کے ممکنات کو دھوراتے ہیں اور یہ سوچ کر حیران ہوتے ہیں کہ ممکنات ناممکن کیسے ہو گئے فیصلے اتنی اہم فیصلے ردن دیر کے فیصلے ہی بے اثر ہو گئے جوانی کے فیصلے جوانی میں ہی اچھے لگتے ہیں بڑھاپے کے فیصلے بڑھاپے میں اچھے لگتے ہیں انسان کو جینے کا حق ملا ہوا ہے کہ وہ اپنی پسند کی زندگی جیئے انسان پر چناؤ کا لمحہ فیصلے کا لمحہ بن کر آتا ہے اور پھر یہ لمحہ زندگی بدل کر رخصت ہو جاتا ہے خوشنصیب ہیں وہ لوگ جن کو صرف ایک راستے کا سفر ملا ہے اور اس کو کسی موڑ پر اس کو دھورانے کی ضرورت نہیں پڑتی تکلیف ان لوگوں کے لیے ہے جو شعور رکھتے ہیں اور ان کو چننے کا فن ہے اور وہ کبھی کبھی پشتاتے ہیں زندگی اکثر مسافر صرف آتا رستہ ہی طرح کرتے ہیں اور یہ ایک ایک فیصلہ کرتے ہیں اور اس کے بعد ان میں اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے پھر وہ اس راستے سے واپس جلے جاتے ہیں مسرہ دینے والا ذہن ہی ساتھ نہیں دیتا جذبات بھرا دل محروم ہو چکا ہوتا ہے پھر یہی لوگ سوچتے ہیں کہ یہ سور غلط ہم جا رہا ہے اب واپس جانے کا وقت ہے تب یہ لوگ یہ مقام پر کڑے ہو کر ماضی کو دیکھتے ہیں اور حسوس کرتے ہیں کبھی موستقبل پر کبھی خود پر کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں حسوس بری نگاہ سے تو کبھی زمین کی طرف پھر وہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کبھی غصے سے کبھی پیار سے وہ سوچتے ہیں کہ ان کا نصیب آدھائی ہے اور یہیں تک ہے ایسے مسافروں کے صرف امان کا نور ہی راستہ دکھا سکتا ہے ورنہ نہیں فیصلے کا لمحہ بڑا مبارک لمحہ ہوتا ہے زندگی میں بار بار یہ لمحات نہیں آتے صحیح وقت پر مناسب فیصلہ ہی بہترین زندگی کی زمانت ہے اگر غلطی سے کوئی غلط ویضلہ ہو جائے تو اس کی ذمہ داری سے گریز نہیں کرنا چاہیے فیصلے اپنے اولاد کی طرح ہوتے ہیں جیسے ہی آپ ان کی حفاظت کرتے ہیں ویسے ہی آپ کے فیصلے ہوتے ہیں تقدیر اپنا بیچتر کام انسانوں کے فیصلے سے مکمل کرا لیتی ہے انسان راہ چلتے چلتے دوزک تک پہنچ جاتا ہے اور فیصلے کرتے کرتے بحیث میں داخل ہو جاتا ہے بحیث یا دوزک انسان کا مقدر ہے لیکن امکدر انسان کے اپنے فیصلے پر ہے ہم فیصلہ کرتے ہیں وقت صرف ایک کا چیز کو غور کرتے ہیں حالانکہ اس فیصلے کے مطلق کتنے واقعات رونما ہو سکتے ہیں یہ ہم کو اندازہ ہی نہیں ہوتا شادی کان آباد ہی مارا فیصلہ ہوتا ہے ہم کچھ نہیں جانتے زیادہ سے زیادہ ہم ایک دوسرے کے حالات جانتے ہیں اپنے گامالہ کے ثبوت کرنے والا مطمئن رہتا ہے جو ہو سو ہو سب ٹھیک ہے جو ہوگا اچھا ہوگا ایسے فیصلوں کا فیصلہ کیا تقلیف دے سکتا ہے فیصلے کا ایک ہی اہم موڈ ہے قومی اور سیاسی زندگی میں آ چکا ہے عجیب صورتحال ہے ہم فیصلوں والی قوم بنتے جا رہے ہیں بہت بڑے فیصلے بہت جلد فیصلے اور ٹو دی پوائنٹ فیصلے ہم لوگ بڑی دیر سے فیصلوں کا کھیل کھیلتے آ رہے ہیں ہم شاید جانتے ہی نہیں کہ ہمارے فیصلوں سے ہماری قوم پر کیا اثر ہوگا یہ وقت کا فیصلہ اتر وقت کے سامنے ہمارے سارے فیصلے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں صاحبے بصیرت گور کریں تو ہم کیا فیصلے کر رہے ہیں ہم سب غیر متعین مدد کے لیے دنیا میں آئے ہیں اگر ہم اچھے فیصلے کریں گے تو ہمیں لوگ اچھے الفاظ میں یاد کریں گے اور اگر ہم برے فیصلے کریں گے تو لوگ ہمیں گالیاں دیں گے اس کے صبح کچھ نہیں دیں گے وقت پاس آخری اختیار ہے آخری فیصلہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہم اپنی فیصلے اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں تاکہ ہم بہک نہ جائیں لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب لانے کے لیے فیصلے کرنے والے بھول جاتے ہیں کہ ان کی اپنی زندگی بھی کسی کے فیصلے کے تابع ہے زندگیوں کے فیصلے کرتے کرتے ہیں انسان کی اپنی رخصت کا فیصلہ سنا دیا جاتا ہے اور پھر سب فیصلے اکارت سب کچھ لاحاصل ہمیں اپنی زندگی میں وہی فیصلے کرنے چاہیے جو ان پر ہم پورا اتر سکتے ہیں جس فیصلے کو لے کر ہم پوری زندگی پچھتائے نہیں امید کرتا ہوں آج کی اس محفل سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا مجھے دیجئے اجازت ہمارے چینل کو لائک کیجئے سرکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے بیل کے آئیکن پر کلک کریں